پکڑ دھکڑو یہ وہ کر رہے ہیں ہم نے تو اور آج بھی خان صاحب نے کہہ کہ ہم پیس ہو لیں اور ہمارا میسیج بھی جو قوم کو گیا ہے کہ آپ اپنے بچے اپنی فیملیز لے کے آئیں تو ہمارے دماغ میں تو کوئی تشدد نہیں ہے لیکن اگر حکومت کرے گی اس قسم کی حرکتیں تو ہم چپ کر کے گھر نہیں چلے جائیں گے ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور پھر ہم سمجھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں صاف صاف میسیج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارا کل ازادی مارچ ہوگا لوگ نکلیں گے اور اگر رانہ سناؤلہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینرز سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلوں وہ جو کانویکٹ ہے مجرم آن بیل مریم نواز کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئیں وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں کہ ابھی توڑی بھیجیں آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا اپنی کیسز کا جواب دے سمجھائیں قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں وہ کیوں چھپکے لندن میں بیٹھیں آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو دو ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوف زدہ ہو کے واپس ہی نہیں آرہا تو آپ کس مو سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں یہ ان کی لازٹ ڈیسپرٹ اٹیک ہے ان کو فوبیا ہوا ہے عمران خان کا مریم نواز کو تو ڈیفنٹلی فوبیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے آپ پولیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے ابھی تو آپ دیکھ لیں ہمیں مہنگائی کی کتانہ دیا جاتا تھا جو ایک مہینے پلس ون منت میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی تین ساڑھے تین سال میں نہیں ہوا اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب ایکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی اب تو انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ جی ڈی پی گروت چھ فیصد ہو ہے اس سال کی جو آئی گی ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو کی تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب ایکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی کوویٹ سے ہم بڑے اچھی اس طرح سے نکلے پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی کوویٹ پولیسی کی تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ایک بیرونی امریکہ کی سازش کا حصہ بنے اور ایک ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں کیا یہ واحد وجہ تھی کہ امریکنوں کو بیسس چاہیی تھی کیونکہ چھے جون کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے اس نے کہا ہماری بڑی کنسٹرکٹیو اس نے ورڈ استعمال کیا انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس سے یو ایس بیسس کے لیے انیس جون کو اس وقت کے پرائی منسٹر امران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جب ان سے پوچھا گیا بیسس کا کہ ایبسلوٹلی نوٹ اور ہماری یہ کیابنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو بیسس میں یہ سازش کو اس تاریخ سے ڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اکتوبر میں مجھے نہیں سمجھ آتی اور یہ سوال میں نے پوچھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ سی این این کی کہانی آتی ہے i think 23 اکتوبر کے لگ بگ کہ ہماری باتچیت کنکلوڈ ہونے والی ہے بیسس پہ اگریمنٹ ہونے والی ہے پھر سوال اٹھتا ہے کون اگریمنٹ کر رہا تھا جب پرائی منسٹر اور کیابنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں گی بیسس تو کون یہ کر رہا تھا اور کس authority سے یہ negotiations جاری تھی تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو سارے تانے بانے بہا بیرونی سازش کے ملتے ہیں اور لوگوں کو غصہ دو وجہ سے ہے جو وہ خود نکلے ہیں خان صاحب کے ساتھ ایک ہے بیرونی سازش اور یو ایس بیسس کا اور دوسرا کہ سارے چوروں کو آپ واپس لائے ہیں ساٹھ فیصد کیابنٹ آپ کی بیل پہ ہے اس وقت انہوں نے کوشش کی ہے جو ان پہ crime minister پہ ابھی charges لگنے تھے money laundering کے تو انہوں نے postpone کروا دی ہیں power میں آکے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس سارا NRO unofficialی تو لے لے اور یہ نہ ہو کہ پھر کبھی corruption ایک corruption اگر کوئی کرے تو اس سے سوال جواب نہ کیے جائے اس کو آگے نہ تحقیقات نہ ہو یہ ان کا aim ہے اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی policy ابھی تک انہوں نے بنائی ہے zero beta zero policy بنی ہے خان صاحب کی agreement روس کے ساتھ ہو رہی تھی تیس فیصد سستہ تیل اور گندم ہندوستان لے رہے تیل انہیں نو روپے کم کی ہے تیل کی قیمت ہندوستان میں یہ امریکہ کے دباؤں میں آکے یہ agreement نہیں ہونی دی کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے جو لوگ آئے ہیں وہ اب امریکہ کے سامنے جھکیں کریں گے اور جو امریکہ کہہ گا وہ کریں گے اور خان صاحب نے کل فور بڑا clear message دیا ہے کہ handlers کا بھی ہاتھ ہے اس سازش میں اب handlers آپ سمجھ لیں کون ہیں جب آپ کہتے ہیں آپ neutral ہیں تو neutrality یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک imported حکومت کا ساتھ دیں اور ان کو assure کریں کہ آپ peaceful protest نہیں ہونے دیں گے جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی assurance دیئے بہت ہمارا protest ہوگا اور جو میری گرفتاری تو نہیں تھی گرفتاری میں تو warrant ہوتا ہے پکڑتے ہیں میری تو kidnapping and disappearance تھی کیونکہ مجھے انہوں نے گاڑی سے گسیتا ایک کالی ویگو نہیں تھی سفید ڈالا تھا اس دفعہ اور اس میں ڈالا اور موٹر وی پہ چلے گئے نہ بتایا کدھر جا رہے ہیں میرا فون چھین لیا بٹوا بھی چھین لیا اور کوئی نہیں انہوں نے بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بٹ موٹر وی پہ چڑھ رہے تھے چڑھ گئے ہم تو مجھے پتا تھا پنجاب میں کہیں لے جا رہے ہوں گے یا ڈی جی خان یا پھر لاہور اور کیا کہتے میں نے ان کو جب بتایا کہ بھئی میری عمر ستر سال ہے خدا کے واسطے مجھے کوئی بیماریاں شہت ہوں میری دوائیاں گھر پہ پڑھی ہیں اگر کوچھ ہوا تو آپ ذمہ وار ہوں گے تو انہیں ڈیڑھ گھنٹہ گاڑی روکی چکری سے پہلے اور ایک دم ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں آپ کا ایگزیمنیشن کرنا ہے موٹر وی کے اوپر میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ میں آپ کو کرنے دوں گی اگر آپ fit for travel کا certificate دیں گے تو آپ کے ذمہ واری ہوگی کیونکہ آپ نے نہیں کیا میرا examination آج وہ human rights committee میں انہوں نے اپنی version دیا ہے کہ جی فوری طور پہ medical examination بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا بالکل نہیں ہوا پھر وہ مجھے جب ان کو order ملا اسلامباد ہائی کورٹ کا تو کلر کا ہار سے واپس مڑے اور دو میل کی رفتار پہ چلتے آئے تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی magistrate ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کاروائی complete کرے کیونکہ ان کے پاس تھے ہی نہیں کوئی documentation اور ان کو نہیں ملا کوئی magistrate کیونکہ جب اسلامباد ہائی کورٹ کا order نکلا پیش کے پیش ہوں تو وہ order session judge کو بھیجوا دیے گئے تھے تو session judges پھر کیسے district magistrate کو اجازت دیتے تو یہ ایک اور ان کا plan میں گھڑ بڑ ہو گئی تو پھر سوہ گیارہ مجھے پھر تین چار گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے اور اب احران بیظائر ہے میری بیٹی upset تھی اس کی ماں غائب ہو گئی ہے بچی upset تھی اس نے press conference کی جس میں اس نے جنرل باجوا کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا تو اب اس کے خلاف petitions fair's کر رہے ہیں کہ جی یہ national interest کے خلاف ہے یہ terrorism ہے اب کوئی عقل کی بات کریں گے کتنے یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں fair کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں جیسے journalist کے ساتھ ابھی کی ہے عرشت شریف کی کوئی چار پانچ fair's سندھ میں کٹی گئی ہیں سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی پی 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 بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی تو ساری fake fair's تو وہیں درج ہو رہی ہیں تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ سبق سکھا ہے لگتا ہے کہ establishment کوئی مزاری فوبیا ہوا ہے آج کل بارحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم نہیں ہلیں گے ہم نے آنا ہے ہماری commitment ہے آپ کل دیکھیں گے خان صاحب آئیں گے اور جو ریلا ساتھ ان کے آئے گا میں نہیں سمجھتی رانہ سننا اللہ ہے تو اٹھارہ پلس لوگوں کا قاتل روک نہیں سکے گا اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں ایک convict کو جتنی ٹی وی coverage ہمارا میڈیا دیتا ہے ایک convict جو بیل پہ ہے وہ آ کے اپنے ایسے policies دینی جیسے حکومت وہ چلا رہی ہے شاید وہ چلا رہی ہو شاید crime minister پپٹ ہو اگر اس ہے ایک کررمینل کے کو کونڈھے کے ہاتھ میں یہ اصولہ خلط بات ہے اور ہمیں تا سمجھ نہیں آتا دو فینس منسٹر ہیں ایک کیا کہتے ادھر بیٹھا ہے ایک لندن میں بیٹھایا ہے پرائی منسٹر دو ہیں یا تین ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی ایک نواز شریف ہے ایک crime minister ادھر ہے پھر ایک convict ادھر سے press conferences کریے policies پہ اور بیچ میں زرداری صاحب بھی اپنے manipulation کر رہے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں imported حکومت کو چلا کون رہا ہے اور پیچھے dark shadows بھی ہیں تو یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے اور یہ حکومت کو چاہی تھا ہمارا peaceful march کو disrupt نہ کرتی ہم نے کبھی نہیں کیا ان کے marches کو اور اگر یہ ایک پہلے معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے اب anarchy کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان پہ بنتی ہے responsibility اور ان کی ذمہ داری ہے اگر کوئی گڑھ بڑ ہوئی کوئی تشدد ہوا یہ اس imported حکومت کی پوری پوری ذمہ داری ہوگی ہماری نہیں ہوگی اور جو ابھی آپ نے سارے فضور فرمائی گیا جو بیانیا ہے عمران حان صاحب سے ابھی جو بیانیا ہے جو ان کا پروانہ بیانیا ہے بیانیا تھا corruption اور مہگائی پیٹرول ہے اس بیانیا تھا اب اس بیانیاں کے تمام سارے چیار سار میں کیا اسر یہ بہت سارے بیانیاں ہوا جس کے بلک ja پولٹ ہو گئے آپ کے ان کا نیا دیانیاں آ رہا ہے اس دیانیاں میں سب سے پہلے جو ان کو ہائی پونڈ میں بھی کہا رہا ہے کہ آپ ایک ایفی ڈیوٹ دیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان ہی یہ مارچ ہوگا تو اس قسم کی کچھ گھڑ بڑھ نہیں ہو دیکھیں دو بار ایفی ڈیوٹ دیانا وہ اپنا ایفی ڈیوٹ دینے سے انکار کرتے اگر آپ کی نیت جو ہے وہ تورامن مارچ کی ہے تو پھر ایفی ڈیوٹ دینے میں کون سبس میں عمر مانے گا میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو ہمارا کوئی یوٹن نہیں تھا پوری دنیا میں پینڈیمک اور کوویٹ پینڈیمک کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں ہم نے سبسیڈی دی ہے تاکہ کم بڑھائیں دنیا کی کمپیرزن کریں جو پاکستان میں پیٹرل کا ریٹ تھا اور جو باقی دنیا میں بہت فرق تھا ہمارا پھر بھی بہت کم تھا جن چیزوں پہ ہم ایکسٹرنلی ریلائی کرتے ہیں جو ہمارے پاس رسورسز نہیں ہیں اگر پوری دنیا میں ایک معیشت کی تباہی ہوئی ہے تو پھر آپ پاکستان میں لیکن ہم نے بچایا ہم نے احساس پروگرم دیا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اسسسٹنس ملے ہیلتھ کارڈ آیا اور پھر فیول کو ہم نے سبسیڈائز کیا حالانکہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا مت کرو بھر ہم نے اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے پھر جب عمران خان روس گیا ہے کہ تیس فیصد کم تیل ملے گا جو ہندوستان بھی لے رہے اس پہ امریکہ کو آگ لگی جورت ہے امریکہ کی ہندوستان کو کیون لیتے رہے ہیں ان کے تو وہ سٹریٹیجک پارٹنر ہیں لیکن اصل آج جو امریکہ کو لگی اور جس سے یہ سازل شروعی میرا یہ موقف ابھی تک یہ ہے یہ بیسس کے ایشیو پہ ہوا ہے جب خان نے ایبسلوٹ